اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد اسٹرائیر اور فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور آپ کو ہر اس چیز کے بارے میں اگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ آپ کے لیے ریلیونٹ تھی بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے ہر آپ کو بتائی نہیں جا سکتی لیکن جو انفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھی جاتی ہے اور میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں آج کے جو بھی لوگ ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں ہم ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک طرح سے یہ ایک سپورٹ ہے یہ ہمارے چینل کے سپورٹ نہیں بلکہ یہ حماس اور فلسطین کے لوگوں کے سپورٹ ہے کیونکہ ان کی آواز بننا آج کے دور میں ایک مشکل کام ہے اور بہت زیادہ جگہوں سے ایک تریکس وصول ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا صرف یہی فوکس ہے آپ صرف حماس اور اسرائیل پر بات کرتے ہیں آپ اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں ہمیشہ ایک ہی آپ کوئی کمپ رین چلا رہے ہیں یعنی کہ اس طرح کی جو بات نے کی جاتی ہے تو ناظرین ہمیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں ہم نے تو سچ کی بات کرنی ہے اور ہم سچ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے اور کیا چیز نہیں دیکھنی ہے اب اگر ہم سچ بتائیں اور کسی کو تکلیف ہوں تو میں اس سے مادت خواہوں میں ان کے لیے یعنی کہ سمپتی کر سکتا ہوں اس کے لیے اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے میں اس کے لیے تو ناظرین میں اس پر آپ کو دوبارہ پوری بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں آپ قیلز دیتا رہوں گا آپ کو کوئی بھی کوئی ٹریڈی belu انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ میرے چینل پر آکر دیکھ سکتے ہیں کوئیپ ڈیٹڈ انفرمیشن چاہیے ہو چائِيے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں darkour واقعات ہوئے ہیں وہ ان کو رٹ گئے ہیں یعنی کہ ان کو زبانی یاد ہے اور وہ لنک کر سکتے ہیں چیزوں کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماضی کی چیزیں بتاتے ہیں تو ماضی کی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے واقعہ کے ساتھ لنک ہو سکیں اور آج کے واقعہ کے ساتھ اگر لنک نہیں ہوگا تو اس کی امپورٹنسی پتہ نہیں چلے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ واقعہ ہو کیسے گیا اکثر لوگ کہتے ہیں اچانک یہ حملہ کیسے ہو گیا جی اچانک یہ واقعہ کیسے ہو گیا جی یہ ایک ہی دن میں اچانک تو ناظرین کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی بلکہ اس کو بلڈ اپ ہونے ساری چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ بھی ایک بہتر انیلیسز کر سکیں گے اور آپ حالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے یہ میڈیا وار ہے کوئی جنگ آپ جیتے نہ جیتے تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ تمام جنگیں جیت جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ میڈیا وار کے اوپر کر رہا ہے سب سے پہلا حملہ اس نے فلسطین کے اوپر میڈیا کا کیا ہے اس نے الجزیرہ ٹی وی کا جو بلڈنگ تھی وہ سب سے پہلے تباہ کی فلسطین کے اندر اور اس کے بعد جتنے بھی چینلز تھے جو کہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے یعنی کہ پرو پلسٹائن اور نیوٹرل اور سچی خبریں دیتے تھے ان کو بھی اس نے بند کر دیا کیونکہ وہ سب سے پہلے میڈیا کی جو وار ہے اس کو جیتنا چاہتا ہے لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کی وار جیتنے اگر وہ اس پر کوشش کر رہا ہے تو کیا اس میں کامجابی ہو رہا ہے اس کے جواب میں حماس کیا کر رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے تو حماس جو کر رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کے جو جھٹکے اس وقت دے رہی ہے اسرائیل کو وہ بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں دیکھیں اس پر حماس میں اتراز تو کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ یعنی کہ اس طرح سے ریاکشن نہیں کیا جیسے سے توقع کی جاری تھی لیکن میں سمجھتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے ریاکشنز ہیں اس کے اگر ان کو ایک کٹھا کر لیا جائے ان کی کیمیولیٹی ویلیو نکال لی جائے اور اس نے کسنا نقصان ہوا اسرائیل کو وہ دیکھ لیا جائے تو میرے خیال سے کافی حد تک تسلیح ہو جائے گی اسی طرح کی خبر ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو میں حقیق چیز کے بار میں اگاہ کروں گا یہ خبر پہلے آپ دیکھئے گا یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے اس خبر کے اندر آپ کے لیے اور ہماری بہت خوش خبری ہے ٹائمز آف اسرائیل میں خبر ہے کہ سیورل فائٹس بریک آؤٹ نیر دا ٹوم آف سیمیول ان دا ویسٹ بینک ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کا ایک ٹوم تھا ایک مزار تھا سیمیول کا وہاں پر جو سیورل فائٹس بریک آؤٹ یعنی کہ کئی جگہوں پر اس کو آگ لگ گئی ہے یہ کون ریپورٹ کر رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل آگ لگائی کہ اس نے کیسے لگی ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ذرا پہ تصویر دیکھ لیں اور اس تصویر میں آپ اس مزار کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ناظرین یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھی گا اب آگے چلیے ٹائمز آف اسرائیل دوبارہ ریپورٹ کرتا وہ کہتا ہے سیورل فائٹس بریک آؤٹ نیر دا ٹوم آف سیمیول لکیٹیڈ نورتھ آف جیرشیلم یعنی کہ یرشیلم کے نورتھ میں یہ واقعہ ہے جس مزار پہ آگ لگی ہے ورشیپرز ایڈ دا سائٹ ہیڈ بین ٹول ٹو لی فور دیر سیفٹی جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے جو کہ آہ یعنی کہ عبادت کر رہے تھے یا پھر جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں روٹین میں جاتے ہیں ان سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں سے اپنے نکلیں اور اپنی جان کو بچائیں یہ اسرائیل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اصل ریپورٹ کہہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو فائر فائٹرز وہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آگ لگی کیسے ہیں تو ناظرین آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی جئے کہ میں جب بھی آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہماس نے ان کی ایک بلڈنگ کو آگ لگائی تھی اور اس کے بعد ہماس نے ان کے کھیتوں میں آگ لگا دی تھی کیمیکلز کے ذریعے اور یہ جو آگ لگی تھی اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور جو یہ نئی جنگ شروع ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی وہ اسی آگ کو ہی کہتے ہیں کہ جو آگ ہماس نے غباروں کے ذریعے لگائی تھی اسرائیل کے اندر وہ بسیکلی ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں آپ ناظرین یہ جو آگ لگائی گئی ہے اور اس کو جلانا جلایا گیا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماس ہے اور ہماس یعنی جو فلسطینی ذرائع یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماس جو اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو اچانک سے آگ لگ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اسرائیل کی بلڈنگ گر جاتی ہے اچانک سے ان کا جو ہے وہ کمانڈر ہے وہ مر جاتا ہے کھڑے کھڑے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک سے ہی ان کے جو ایک بہت بڑا یعنی کہ جو بلڈنگ تھی اس کے نیچے سے آپ جی سمجھئے کہ سینکڑوں بچے ہیں وہ اس کے ذات میں آ کے مر جاتے ہیں یہ جی سب کچھ اچانک ہو گیا ہے تو ناظرین اچانک نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہانی ہے یہ بڑی لمبی ہوتی ہے اور اس کے پیجے بڑی ورکنگ ہوتی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو خبر آپ تک آتی ہے اس خبر کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا تاکہ آپ کو اس کا اہمیت کا اندازہ ہو سکے آپ کو یہ پتہ دل سکے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے تو ناظرین اب یہ جو آگ لگی ہے اور اس میں جو اس کو جلا دیا گیا ہے یہودیوں کے ایک یعنی کہ عبادتگاہ کو اس کی جو وجہ ہے وہ بھی حماس ہے حماس نے یہ اعلان کیا تھا اور ساسا حسب اللہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے جو غزہ کا جو راستہ ہے اس کو نہیں کھولیں گے آپ مسجد الاقصہ کی بے حرومتی کریں گے وہاں پر سے اپنی فوجیں باہر نہیں نکالیں گے تو ہم آپ پر حملے کرتے رہیں گے آپ ہمارے مقدس مقامات کو جلائیں گے ہم آپ کے مقدس مقامات کو جلائیں گے آپ ہمارے اوپر حملے کریں گے ہم آپ کے اوپر حملے کریں گے آپ ہمیں قتل کریں گے ہمارے لوگ شہید کریں گے ہم آپ کے لوگوں کو قتل کریں گے تو ناظرین انہوں نے کہا جی جیسی کو تیسا کریں گے اور آپ کو اس کا ریاکشن ضرور ملے گا یہ مت سوچی گا کہ آپ کچھ کر کے چلے جائیں گے اور اس کا ریاکشن آپ کو نہیں ملے گا تو ناظرین مسجد الاقصہ کے اوپر جو حملے کا بدلہ ہے وہ بسکلی لیا گیا ہے اور ان کی اس جو ہے عبادتگاہ کو جلائے گیا ہے تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس سے نقصان کتنا زیادہ ہوا ہے ناظرین مالی نقصان تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ یہ سمجھئے کہ سیکلوجیکل وار ہے جو سیکلوجیکل وار ہے اس کے اندر حماس کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کو سپیر نہیں چھوڑا اور ہر ایکشن کا ریاکشن دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حماس ہر وقت تیار ہے جنگ کے لیے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے دیجئے گا چینل کا خیال رکھی گا اللہ حافظ